ایک دن کے وقفے کے بعد پھر برسات شہر کے اوپر تیرنے والے بادل برس پڑے ایبٹ روڈ، لکشمی چونک اور شملہ پہاڑی کے اطراف تیز بارش، ریلوی سٹیشن، میکلوڈ روڈ اور برانڈت روڈ پر بھی جلتہ لیک ہو گیا محقبہ موسمیات نے مزید بارش کی پیش کوئی کر دی اس حوالے سے مزید کیا تفصیلاتیں آگاہ کریں گے بلال چودری ہمارے صدق موجود ہیں جی بلال چودری آگاہ کیجئے گا مونسون کی سپیل کا جو دوسرا سپیل ہے یہ بھی شروع ہو چکا ہے اور ایک دن کے وقفے کے بعد آج پھر لہور کے اکثر جو مقامات ہیں یہاں پہ موصلہ دار بارش ہوئی جبکہ کچھ جو مقامات تھے وہاں پہ ہلکی بارش ہونے کے بعد بارش جو ہے وہ اس وقت تھم چکی ہے اور کچھ جگہوں پہ ہلکی بلکی اور وقفے وقفے سے بارش کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور میں جس جگہ میں موجود ہوں یہاں پہ بھی ہلکی بلکی جو بندہ باری ہے بدستور جا رہی ہے اور اگر ہم بادلوں کو دیکھیں تو کالے سیاہ مادل جو ہے وہ سروں پہ منڈلا رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ بارش جو ہے ابھی مزید بڑھ سے گی اور جو بادل ہے اپنا غصہ جو ہے برپور ترکے سے اتاریں گے اگر ہم محکمہ موسمیات کی بات کریں تو ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نیا سپیل مونسون کا شروع ہوا ہے یہ تین سے چار روز تک جاری رہے گا اور آج کسی بھی ٹائم دوبارہ سے جو موسلہ دار بارش یہ ہو سکتی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے جو دو سے تین روز ہے وہ یہاں پہ موسلہ دار کشم کی بارش کی بھی نویز سنائی گئی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جتنے بھی بارشیں ہیں یہ ایک موسلہ دار کشم کی بارشیں ہوں گے جس کی وجہ سے ایک مطبع پھر جو نشیبی علاقے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پوش علاقے ہیں یہاں یہ بھی زیرے آب آ سکتا ہے اس حوالے سے جو زیلے انتظامی ہیں اور دوسرے جو ادارے ہیں جس طرح واسا کے ادارے ہیں تو ان کو بھی اس وقت ہائی الٹ رہنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ لاہور میں پہلے بھی مونسون کی بارشیں جب ہوتی ہیں تو اکثر جو ڈرینج کی مکمل طور پر صفائی نہ ہونے کی وجہ سے جو لاہور کے اکثر جو مقامات ہیں نشیبی علاقوں کے ساتھ ساتھ پوش علاقے بھی زیرے آب آ جاتے ہیں تو اس حوالے سے اب جو زیلے انتظامیہ کو الٹ رہنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو دوسرا سپل شروع ہو رہا ہے یہ لوگوں کے لیے رحمت بنے نہ کہ زحمت نہ بنے تو اگر ہم موسم کی اوورال بات کریں تو اس وقت چونکہ صبح سے کافی زیادہ حبز تھی اور دو پہ نکل ہوئی تھی لیکن اب بارش ہونے کے بعد موسم کافی خوشگوار ہو چکا ہے اور اگر ہم درجہ حرارت کی بات کریں تو وہ بھی اس وقت تقریباً زیادہ سے زیادہ چونتیس رہے گا اور کم سے کم ستائیس رہے گا ابھی بھی جو تھنڈی ہوائی ہیں یہ چر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ موسم بھی خوشگوار ہو چکا ہے لیکن ایک دفعہ پھر بارش آنے کا امکان ہے جس کے لیے ضروری ہے کہ شہری بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرے تاکہ بارش کی جو ایک دن کے وقت کے بعد پھر برسات شروع ہو گئی ہے بلال یہ بتائیے گا اس وقت آپ بھی موجود ہیں کھلی فضا میں اور اس موسم کو انجوائی کر رہے ہیں یہ کب تک موسم ایسا رہے گا اور کیا یہ بارشوں کا کوئی اور سپل بھی آنے والا ہے مونسون کا اس کے بعد اگر ہم بارش کی بات کریں تو ابھی بھی میرے اردگرد جو کالے بادل ہیں یہ منڈا رہے ہیں اور بادل اس وقت گرج بھی رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ بارش شروع بھی ہو چکی ہے بندہ باندی ایک مطلب پھر سے شروع ہو چکی ہے اور اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بارش کا جو سلسلہ ہے یہ گاہے بگاہے جاری رہے گا اور یہ تھمنے والا نہیں ہے یہ دو سے تین روز تک جاری رہے گا اور محکمہ موسمیات نے جس طرح کہا ہے کہ اس دفعہ جو بارش ہے یہ پورے زور و شوروں کے ساتھ بڑھسے گی اور اہم جو چیز یہ ہے کہ اس میں جو پریکوشنر میرز ہیں جس طرح آپ نے دیکھا کہ ایک روز پہلے جب بارش ہوئی تھی تو لاہور میں ایک سے دو چھتے گرنے سے لوگ جاں بھاگ بھی ہوئے تھے تو کچھے مکان میں جو لوگ رہتے ہیں خاص کر ان کو یہ چاہیے کہ یہ جو سپیل ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وقفے وقفے سی تیز بارشے ہوں گی تو ایسے لوگوں کو ایسے مکانوں سے نکل کے کہیں جو کچھے مکانوں میں رہتے ہیں اور متبادل کے توپے رہنا چاہیے تاکہ کوئی ہلاکت نہ ہو تو اسی وجہ سے موسم تو خوشگوار ہو چکا ہے موسم خوشگوار ہو چکا ہے اور بارش کا سلسلہ ایک بار پھر سے شروع ہو چکا ہے اور گاہے با گاہے یہ بارش کا سلسلہ جاری رہے گا میں ایک میں موسمیات کا ایسا کہنا ہے بلال چوندریہ میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے شکریہ آپ کا